بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سٹیچنگ ویڈ می رب آج کی ویڈیو میں میں نیک کا ایک اور نیا اور منفری ڈیزائن لے کے آئی ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ رکھ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس شیڈ کا فیبرک ہے اور یہ میں نے بکرم لے لیے یہ ڈبل فولڈ میں اس کی میں نے چڑائی داس انچ رکھی اور اس طرح اس کی لمبائی میں نے سولہ انچ رکھی ہے سب سے پہلے میں نے گلے کی چڑائی پر نشان لگانا ہے یہ میں ساڑھے تین انچ پر ایک نشان لگاؤں گی اور اس کی لمبائی میں ساڑھے پانچ انچ رکھوں گی اب اس کے بعد یہ جو میں نے اب اس کے بعد یہ جو میں نے ساڑھے تین انچ پر نشان لگایا تھا یہاں سے نیچے ایک نشان چار انچ پہ لگاؤں گی اب یہاں نیچے ایک نشان میں ڈیرڈ انچ پہ لگاؤں گی ایک تین انچ پہ پھر ایک نشان ڈیرڈ انچ پہ پھر تین انچ پہ اسی طرح پھر ڈیرڈ انچ پہ اور پھر تین انچ پہ اب یہ جو میں نے ڈیرڈ انچ پہ نشان لگایا تھا یہاں سے میں نے اس کی چڑھائی جو رکھنی ہے اس کا بھی نشان میں ڈیرڈ انچ پہ لگاؤں گی یہ اس طرح میں نے اس کے ٹرائنگل پناہ لیا ہے اب یہ جو میرے پاس سنچی ٹیپ ہے اس کے حساب سے میں نے گلے کی چڑائی کا نشان لگا لینے یہ اب میں نے نشان لگا لیا ہے اب گلے کی کٹنگ کر لینے ہیں یہ اب میں نے گلے کی کٹنگ کر لیا ہے اس سے اب میں شیڈ کے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لوں گی یہ میں نے گلے کو شیڈ کے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اب یہ جو اس کے ساتھ یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو میں نے گلو سٹک کی مدد سے فولڈ کر لینے ہیں میں نے نیک کی ساری فولڈنگ کر لیا ہے اب اس کو میں نے شیڈ کے فیبرک کے ساتھ اٹیج کر لینے ہیں میں نے سلائل لگا لیا اب یہ تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے اس کی میں نے کٹنگ کار لینی ہے یہ اب میں نے نیک کو سیدھی سائیڈ پر پلٹ لیا ہے اب یہ میرے پاس شٹل والی لیس ہے یہ میں نے اس نیک کے یہاں یہاں تک لگانی ہے یہ نیچے نہیں لگاؤں گی دونوں سائیڈ پر یہ یہ میں نے شٹل والی لیس لگا لیا اس کے بعد اس کے یہاں اندر پر میں نے پیش تیار کرنا ہے اس کے لیے میں نے رڈ کلر کی پٹی لیا ہے اس کے علاوہ یہ میں نے باریک ڈوری لے لیا ہے اس سے میں اس کے اندر ڈال کے تو باریک ڈوری بناوں گی یہ میں نے سنگل پاؤں لگا لیا ہے ڈوری کی سلائی لگا لیا ہے اب یہ جو میں نے ڈوری اس کے اندر ڈالی تھی اس کو میں اس طرح کھینچوں گی تو یہ ڈوری یہ اس طرح باہر نکل آئے گی یہ میں پاس ایک جیسی سلائی لگ جائے گی ڈوری کی اب اس کو میں نے سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے کے لیے یہ میں پاس لوگ ٹرنے رہی ہے میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا یہ اس کا یہاں آگے لاک بنا ہوا ہے یہ اس کے یہاں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر چھوٹا سا کٹ لگاؤں گی اور پھر اس لوگ ٹرنر کو اس کے اندر اس طرح ڈال کے یہ اس طرح یہ میں نے یہ ہک جو ہے یہ باہر نکالی اور یہ جو لاک لگا ہوا ہے یہ اس کو کروں گی اور یہ اس طرح یہ آسانی کے ساتھ یہ ڈوری میری ساری سیدھی ڈوری تیار کردے کے بعد یہ ساڑھے چار چار انج کی میں ڈوریاں کٹ کر لینی ہے یہ اس طرح یہ میں نے ساڑھ ڈوریاں لے لینے ہیں اس کے بعد یہ میں نے شیڑ کے ساتھ کا فیبریک لیا ہے اس کو اس طرح میں فوڑ اس کو میں اس طرح فوڑ کر لوں گی اور ان ڈوریوں کو اگٹھا کر کے ان ڈوریوں کو اس طرح اگٹھا کر کے تو یہ یہاں میں اس کو اس طرح سٹچ کر لوں گی یہ انڈوریوں کو میں نے آپس میں اٹیچ کر لیا اس کے بعد یہ میں نے شیڈ کے ساتھ کا فیبرک لیا ہے اس کے پیچھے یہ بکرم پیسٹ کر لیا اس کی چڑھائی سٹھے چار انچ ہے اور اس طرح اس کی لمبائی گیارہ انچ ہے اس کو پہلے اس طرح میں فولڈ کر لوں گی آپس میں اب اس کپڑے کو میں نے یہ اس گلے کے بیچ میں اس طرح رکھ لیا اور اس کے نشان لگا لینے ہیں یہ میں نے نشان لگا لیے ہیں اب پہلے اس کو یہاں سے اوپر سے یہ اس طرح فولڈ کر لوں گی اب یہ جو میں نے نشان لگائے تھے یہ جو درمیان میں نشان لگائے تھے ان کے اوپر یہ تینوں ڈوریاں میں نے اس طرح رکھ کے تو سوئی کی مدد سے اٹیچ کرنی ہے اب ان تینوں کو میں نے یہاں پہ یہ اٹیچ کر لیا ہے اب اس کے یہ نیچے یہ جو میں نے نشان لگائے تھے اس کے اوپر میں نے اس کی اس طرح ان کو کھول کے تو اس کے پھول بنانے ہیں یہ اب میں نے پیچ سارا ریڈی کار لیا ہے اب یہ میں نے اس کے اندر اٹیچ کرنا ہے جی تو ویورز یہ دیکھئے میں نے نیک کا ڈیزائن ریڈی کار لیا ہے یہ اس کے اوپر میں نے شٹل ایس بھی لگائی ہے یہ اوپر میں نے ایک بٹن لگایا اور نیچے یہ میں نے موتی ریڈ کلر کے لگائے ہیں آج کا نیک کا یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اللہ حافظ